ہیلو اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر خیرہ سے ہوں گے آج جمعہ کا دن تھا ہم نے نماز جمعہ دا کی ایک بجے دا کی تھی اور اس وقت چار بجریں گیس کریں میں کہاں بیٹھا ہوں میں اپنے نئے گھر میں بیٹھا ہوں اور آج ہمارے نئے گھر کے چھت کا جتنا بھی کام تھا وہ بلکل کمپلیٹ ہو چکے اور آج جمعہ کا دن تھا اور پھر بھی ہمارے گھر میں مستری آئے تھے کام کرنے کے لیے آپ سوچ رہے ہوں کہ جمعہ والے دن مستری تو چھٹی کرتے ہیں آپ کی ہاں کیسے آگئے تو دراصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے باقی سالہ کام کر لیا تھا صرف اس کے اوپر سمن لگانے والی رہ گئی تھی تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو جمعہ والے دن لگا دیں گے اور اگر اس کو جمعہ والے دن مست کرتے ہیں کیا پتہ جمعہ کو بارش آجائے رات کو بارش آجائے تو مستری انہیں احتیاط کرتے ہوئے نا ہماری چھت کمپلیٹ کر دیا فینلی اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں جتنا بھی کروں کام ہے کیونکہ یہ کام آج میرا کمپلیٹ ہو چکا ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں میں اس وقت دیوار کے ٹیک لگا بیٹھا ہوں اور جو چھت بنی ہے نا میں چھت کے اوپر ہی بیٹھا ہوں اور اتنی تھنڈی ہے نا کیونکہ گرمی بہت ہو رہی ہے اور میں اس پر بیٹھا ہوں نا کافی مجھے تھنڈک محسوس ہو رہی ہے یہ چاہ کر سکتی ہیں اس وقت میں اپنی چھت کے اوپر بیٹھا ہوں کافی تھنڈی ہے نا کافی تھنڈا کا احساس دلا رہی ہے ہمیں تو یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں سے ہماری چھت سٹارٹ ہو رہی ہے یہ چیک کریں جی الحمدللہ پوری چھت کمپلیٹ ہو چکی ہے اور وہ صبح سے کام کرنے لگے تھی یہی سے سٹارٹ ہوئے تھے یہاں سے ایسے آتے گئے آتے گئے پھر ایسے گئے ٹھیک ہے پھر یہ پورشن کیا اور پھر وہ پورشن سامنے والا کیا سارا گھما کے نا ان لوگ انہیں پھر الکل اس کو ٹائٹ کر دیا اور ساری اس کے اوپر سمنٹ آ پھیڑ دیا ٹھیک ہے یہ پکی ہو گئی اب بارشیں دو منتھ بھی رک جائے نا پہلے تو بارشیں آئے لیکن اگر آتی بھی ہیں تو نا تو اس ٹیز کی ٹنشیں ہمیں نہیں ہوگی کہ ہماری چھت پر جو نا وہ پانی کھڑ گیا ملہ پہلی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پانی یہاں سے نکالنا پڑتا تھا چھت کے اوپر چھت کا لیول ہوا نہیں پڑا تھا ٹھیک ہے اور پھر ہم نے یہ ٹسو لگا کے اس کا لیول کر دیا اور اوپر سمنٹ کی گراؤنڈنگ جس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے وہ مستری بھائی کہہ رہے تھے تو دیکھ سکتے ہیں یہ جس چھوٹی گلی ہے نا یہاں پہ بھی مستری بھائی نے کر دی ہے گراؤنڈنگ یہ چک کریں جی یہ آپ لوگ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا یہ چک کریں ٹھیک ہے اور یہ بعد میں بنا دے گا کل مستری نے کہا ہے کہ یہ آپ کو کل بنا دوں گا جب اس کے ساتھ ساتھ یہ سمنٹ سوک جائے گا نا یہ بھی رکھ دی ہے سیفٹی کے لیے کوئی شاہ پرما پہ نہ جائے اندر تو کیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج یہ کام بلکل فری ہو گیا الحمدللہ الحمدللہ یہ کام تو ہوں گے شکر الحمدللہ باکہ آپ ویدر چاہ کر سکتے ہیں تیز ہوا بھی جار رہی ہے اور ویدر کافی پیارا بنا ہوگا ہے ابو جان نے مجھے نیچے بلائے کہا کہ آج اب مٹھائی کھالو کیونکہ ہم نے مستریوں سے وعدہ کیا تھا کہ جب آپ ہماری چھاتھ کمپلیٹ کر دیں گے تو ہم آپ کو مٹھائی کھلائیں گے اچھا جی تو میں بھی گھر سے راپس آ چکا ہوں اور یہاں پہ بیگم سوہان کو کھلا رہی ہے سوہان تنکر آئے یار سوہان کو رات مچھر نے بہت کٹا ہے یقین ورنہ مجھے بہت ٹنشن ہے اس کی پھر اس کو بخار نہ ہو جائے دکھانا مچھر کھاں پہ کٹا ہے ایک آت کمیز میں گھجے نا تو کار لے لیں دکھانا یہ میں آپ لوگوں کو دکھانا یہ دیکھیں یہ اس کو مچھر نے کٹا ہے موہ پہ بھی کمپلیٹ کم بختی تو یہ ہے کہ ہمارا جو ایسی ہے نا وہ خراب ہو گیا تو وہ ایسی جو نا وہ بننے ہی ہوا ہے تو ہمیں باہر سونا پڑتا ہے یہ ہم سوتی ہیں اور یہ کولر لگا کے یہ دیکھیں نا اور اس میں پانی بھی ڈالا ہوا ہم نے لیکن پھر بھی نہ سوان کو مچھر کٹ گیا اب اس کو بخار ہو گیا تو جہن چھوڑنے والا ہے نہیں میں بتا رہوں تمہیں روم میں تو کوئر لگا لے تو آپ باہر کیا کریں آپ بتائیں اب چھوٹے سے بچے کا کیا کر سکتے ہیں یہ روم میں سویں روم میں اتنی حافظ ہوتی ہے کون سا ایسی لگا ہوئے ہیں اب کوئی ایک چیز تو قبول کر نہیں ہے اب جو بندہ ایسی کہا جو نا وہ ایسی روم میں نہیں سو سکتا اور ہمارے بچے تو ایسی ہو گئے ہیں جلدی وہ میری مرزی بنائیں گے جب بنے گا تو بنا دیں گے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سکتا ہے میں بولوں کہ جلدی بنا دیں جب بننا ہوگا تو بن جائے گا میں کون ہوتا ان کو کہنے والا کہ جلدی بنا دوں سوان میرے سے بات کرنا سوان یہ دیکھو سوان نہیں بات سننا بھئی وہ اپنی مستی میں مست ہے اچھت بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے آج آپ مجھے بتایا تھا خیر سے پوری ہو گئی آپ کوئی ٹینشن والی نہیں ہے چاہے بارش ہے تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے پانی وہاں پہ نہیں دکے گا چھت خراب نہیں ہوگی ہمارے چھت کے کام ہو گئے پورے چھت کا ہوگی ہے اور پلیسٹر پہ شروع ہو رہا ہے کل سے مستر کرے گا اور اس کے بعد بس پھر ہم شفٹ ہونے کا موڈ ویسے ہیں ہمارا ہم شفٹ ہو جاتے ہیں وہ فرنٹ پہ بھی کار لیا مچھر یہ دیکھو خیال کرنا آج یار اس کا سپیشلی خیال کرنا یا تم فرنٹ پہ سو جانے کولر کے ٹھیک ہے میں پچھ سو جاؤں گا تھوڑا بچے تو بچ جانا بھئی امی ابو لوگ وہاں پہ چھرپائیں ڈالتے ہیں وہ دیکھیں وہاں پہ ان کی ڈلی بھی پڑی ہیں اور ہم یہی پہ ڈالتے ہیں ایک یہ ہو گئی اور ایک یہاں پہ ڈالے گی اور ایک یہاں پہ ڈالے گی ٹھیک ہے اور وہ ہمارا کولر اور کولر میں پانی ڈالتے ہیں تو ہوا ٹھن ٹھنڈی آتی ہے رات کو اور ہم یہ جاتے ہیں کہ بچے سیف رہے ہیں بچے نہ بیمار ہو جاتا ہمیں بچوں کو فکر ہوتی ہے مچھے کا کوئی ٹوٹ کا کرنا پڑے گا تاکہ مچھے نہ کھاتے بنا کیا رہی ہو آج ویسے تم آج بھنڈیاں بکی ہیں بھنڈیاں بنا رہی ہو میری فیورٹ بیگام نے بھنڈی بنایا ہے جو کہ میری بہت سیفرٹ ہے بچے بچے اور چرپیں نکال لیتی ہیں ساتھ میں نکال لیتی ہیں سیسی نے ہمیں بہت تنگ کیا ہوا ہے پہلے بھی ایک بار خراب ہو چکا ہے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا دو بار خراب ہو چکا ہے اور تیسری بار پھر سے ہو گیا اس نے ہمیں راست نہیں آنا کبھی بھی یا تو کمپنی ہم نے غلط لے لی یا تو پھر بہت ہی گھٹیا کمپنی ہے اس بار ہم اپنے جب نئے گھر میں شوٹ ہو جائیں گے تو وہاں پہ ہم نے ہائر ہی لینا ہے اور ہائر کے علاوہ کچھ نہیں لینا ٹھیک ہے اور آپ لوگ کو ایکسپیئرنس کس ایسی کے ساتھ زیادہ بیس ٹائپ اومن جو کمیٹ باکس میں لازمی بتائیے گا پھر ہم وہیں پہ جا کے وہ ہی لیں گے ورنہ اس ایسی سے میں کہتا ہوں اللہ میری توبہ بہت ہی گھٹی ایکسپیئرنس رہا ہے میرا میں تو سب کو بنا کروں گا کہ انویرو کمپنی کا ایسی کوئی بندہ نہ لے جن کہ صحیح چل گے تو چل گی نہ چل تو اس کے پیچھے بھاگتے رہو اور پیسے لگاتے رہو اور بنے گا تب بھی نہیں hoor آن جی آن جی آہ 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 موبائل کے دشمن آگا جی آگئے جی یہ اپنا بچہ میری ہاتھ میں موبائل لے جائے گا بھی دیکھنا 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 یہ نا موبائل کا دشمن ہے اسے پہلی ہانیا یوز کرتی تھی موبائل کو بہت زیادہ اور اب اس کا بھائی نا بہت گیوز کرتا ہے اور یہ موبائل اٹھاتا ہوا کہیں پہ دیکھ لینا تو کہتا ہے کہ جی موبائل میرے ہاتھ میں پکڑا ہوگا انہا میں رو رہا ہوں رونا سٹارٹ کر دیتا ہے وہیں کے اوپر اور ہم نے چاہے گا اس پہ گھر پی سے جانا ہے اور آن تیرہ ڈیٹ ہے ایک دو دن باقی ہے بلکہ ایک دن باقی ہے تو تیاریاں بھی رہے ہیں پھر کل سے سٹارٹ کریں کل سمانگوالیاں ایسے جاتے ہیں تھوڑا بھوت تو چلے کریں زیادہ نہیں میں لکھنے کر تو کچھ ہوتا نہیں بس ایسی اندال سے لے لینا کہ چودہ اگست تو یار میں بھول گیا تھا سو سوری کیونکہ ہم ان مہارا میں بھیجی رہے تھے تو کافی اب بھیجی ہونے کے بعد پھر میں بھول گیا تھا اور میرے بچوں کی تیس پلے لیے چودہ اگست کا گریل ان وائٹ ہاں ریڈی میٹ ملتی ہیں جہاں آد لیں گے وہ لے لیں گے سوان کا بھی لے لیں گے ہاں کھانیاں بھی لے لیں گے اور بس ہاں بس اور گھر سجا لیں گے ہاں گھر سجا لیں گے بس ہوتا رہاں نئے گھر کے اوپر وہ سب سے ٹوپ والے کمرے پہ ہم وہ پاکستان کا فلیگ لگا دیں گے وہاں پہ ہاں بھی خوبصور لگا ہے بہت زیادہ ہاں پہ لگا دیں گے میرا مور بنایا اس بار ٹھیک ہے تو اگر آپ کو بہت کام ہوں گے گھر تو سجانا ہے نا چاہے جتن بھی کام ہو اب گھر تو سجا کے رہنا نا آپ کے اپنی جے مائن بنا لیں اب اس سے اور جو بہت کیا ہم نے تیاری میں لگنا ہے اچھا کوئی اور حکم ہے میرے لیے ختم نہ کھانا لوگ بہت بھوگ لگ رہی تھی چودہ اگس کا سمان کر لیا پھر گھر کو سجائیں گے جی چلیں جی آج کے سبیلاغ کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں آپ لوگ اسے ملتے ہیں ہمیں دعا میاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ